بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڑی ونگای نمشکار ٹیوری ون میں ہوں فخر یسف زیو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کروں گا آہ افغانستان کے حوالے سے کیونکہ ایک بڑا ہارٹ ایشو بنا ہوا اس وقت آراؤنڈ دو ورڈ بہت زیادہ اس کے حوالے سے بات ہو رہی اور بات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پہ وہاں پر آہ افغان طالبان افغانستان کو کیپچر کرتے جا رہے ہیں بڑے تیزی کے ساتھ تو یہ ایک خوف ایک ڈر پوری دنیا کے لیے ہے کہ یار اب کیا ہوگا حالانکہ جب امریکہ جا رہا تھا تو انہوں نے بڑی آہ باتیں شاتی کی اور خیر وہ چلا گیا اپنا کام کر کے لیکن اس وقت آہ ابھی جو آج خبر آئی ہے کہ آہ انڈیا نے اپنے کونسلیٹ جو کندہار میں ان کا کونسلیٹ تھا اس کو آہ کلوز کیا ہے اور اپنا جو اس کا آہ سٹاک تھا اس کو سپیشل آہ ایک ائر فورس آہ انڈیا ائر فورس کا جہاز آیا اور اس کو وہ واپس اپنے آہ ملک دے لی جو ہے وہ لے کے چلا گیا لیکن خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان جہازوں میں جو ایک یا دو جہاز آئے تھے اس میں آہ اسلحہ آہ لیا گیا ہے اور اسلحہ افغان فورسز کو ہیلپ کرنے کے لیے انہوں نے بیجا ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ آہ افغان فورسز ان سے لڑیں گی لیکن دوسرے سائٹ پہ اندوستان آہ باتچیت بھی کر رہا ہے آہ ابھی ہم نے دو دن پہلے جے شنکر صاحب کو ایران اور ریشیا کا وزٹ کرتے دیکھا اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ طالبان کے ساتھ ان کی باتچیت جو ہے وہ کروائی جائے یا جو بھی ان کا اپنے سٹیکس ہیں افغانستان کے اندر اس کو وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آہ افغان فورسز کو اسلا جس کی پکچرز اور یہ ساری چیزیں آہ یقینا آپ لوگ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی ہم نے بھی اس کو دیکھا ہے آہ کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ what is the future of India in افغانستان کیونکہ ایک بہت بڑی investment ہے آہ تین سے لے کے پانچ ارب یویس ڈالر کی investment ہندوستان کر چکا ہے پچھلے پانچ سات سالوں میں آہ افغانستان کے اندر مختلف پروجیکٹ انہوں نے کیے سلمہ ڈیم کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پارلمنٹ کی بلڈنگ کا ذکر ہوتا ہے اور بہت سارے چھوٹے بڑے آہ منصوبے جو تھے انہوں نے شروع کیے کچھ کمپلیٹ ہوئے ہیں کچھ ابھی آہ کمپلیٹ ہونے تھے یا ہونے ہیں آہ جس کے اوپر کام چل رہا ہے بڑی اچھی ایک understanding بنی تھی آہ اشرف غنی ورسس موڈی جی کی ام آہ ہم نے جب دیکھا تو بڑا ایک آہ اچھا آہ ان کے آپس میں ایک بڑا اچھا ایک سینسس جو ہے وہ create ہوا لیکن آہ ابھی اس وقت امریکہ کے جانے کے بعد ابھی میں نے خیال امریکہ کو گئے ہوئے اتنے دن نہیں ہوئے ہارلی پانچ یہ دن ہوئے ہیں کہ دو آہ جولائی کو انہوں نے بگرام ایئر بیس کو خالی کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا لیکن اب انڈیا کیا کرے گا کونسلیٹ چار کونسلیٹ ایک ایمبیسی ان کابل آہ اس کے کیونکہ کندہار کو تو انہوں نے اس لئے خالی کیا کہ وہاں پہ آہ جو کنٹرول تھا وہ آہ افغان طالبان کا وہ بہت زیادہ ہے اور تقریباً الموسٹ ان کو اس علاقے کو اس نے کیپچر کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کرنا کیا ہے لیکن اٹھ ا ادھر ہیں جو اٹھ ا ادھر سائٹ پاکستان میں ہمارے انٹیریر منسٹر شیخ رشید صاحب کی آج ایک سٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ افغان طالبان قبضہ کر رہے ہیں آہ افغانستان کے اندر اور ایک مطلب انہوں نے ایک بڑے اچھے الفاظ اچھا لفظ استعمال کیا طالبان کے لیے اور بڑا اپریشیئٹ کیا ان لوگوں کو کیا یہ سارا کچھ کر رہا ہے لگتا مجھے یہ میری ذاتی رائے ہے خیر کچھ کوشش بھی کی آہ کہ مطلب اس کی انفرمیشن لی جائے اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو انڈیا پاکستان کے لیے ایک تریٹ تھا اور اس کو ہٹانے کے لیے آہ جو توڑی بہت آہ مجھے آہ خبر ملی آہ اور لوگوں نے بھی خیر اس کے اوپر کام کیا تو وہ یہ تھا کہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ افغانستان میں رہے آہ اور ان کا انفلوینس ہو وہاں پر آہ اور وہ اپنا کام کرے اس کی وجہ یہ کہ پاکستان الزام لگاتا رہا ہے آہ کہ ہندوستان جو ہے اس سائٹ سے ہمارے ملک کے اندر مختلف قسم کی کاروائیاں کرتا ہے وہ بلوجستان ہو آہ پرانا فاتح ہو یا پاکستان کے دوسرے اس سے ہو خیبر پکنخواہ کے علاقے ہو یہ الزام ہیں آہ یہ باتیں جو ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن ایکچول آہ چیز کیا ہے ایکچول بات یہ ہے کہ بیچ میں آج بھی اگر کوئی آہ سفر آہ کر رہا ہے تو وہ ہے عام افغان آدمی عام افغان لوگ آہ وہاں کے آہ رہنے والے آہ مرد عورتے آہ بچے بوڑے جوان سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور ایسے لگ رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت طالبان کو یہ کہا گیا ہے کہ یار آپ لوگوں نے قبضہ کرنا ہے اور شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ یار آہ ان کے ساتھ ہماری بات چیت اور یہ اور وہ ایک حکومت اگر قائم ہوتی ہے تو ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ پاکستان کو بھی یہ پتا ہے کہ ان کی حکومت قائم ہونی ہے یہ سپیٹ کے ساتھ وہ آہ افغانستان کے اوپر قبضہ کرتے جا رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بہت جلد آہ کابل کے اوپر بھی ان کا جو جنڈا ہے طالبان کا وہ کڑا ہوگا اور اس کے بعد پھر میں نے خیال دنیا جو ہے وہ آہ طالبان کے جو دعا میں آفس ہے یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کی جو حکومت بنائیں گے تو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوگی انڈیا کو بھی یہ بات آہ پتا ہے کہ وہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ افغانستان کے آہ حاکم بننے والے ہیں رولرز بننے والے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آہ بیک ڈور ڈپلو میسی کو کولا جائے اور میرے خیال میں آہ شاید میں یہ کہوں گا آہ کہ یہ ایک اچھا ڈیسیزن ہے ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو اشرف غنی کی جو حکومت ہے اس وقت تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک میب دیکھا جس میں آہ ہل منت کابل اور کچھ علاقے میرے خیال چیہ ساتھ بڑے علاقے ایسے تھے جہاں پر ان کا قبضہ نہیں ہے باقی الموسٹ سکسٹی سیونٹی یا ایٹی پرسنٹ جو علاقے ہیں وہ ان کے قبضے میں آ چکے ہیں تو اس وجہ سے آہ اب کیونکہ بگرام بھی آہ خالی ہو چکا ہے اور آہ امریکن فورسز بھی جا چکی ہیں ٹوٹل آٹھ سو یا سڑھ آٹھ سو لوگ رہتے ہیں جن میں سے دو سو جو ہیں انہوں نے فس سپٹیمبر تک جانا ہے چار سو یا پانچ سو لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں پر رہیں گے اپنا ان کے مطلب کیونکہ اور بھی چار بیسس تھے جس میں سے بگرام سب سے بڑا ایئر بیس تھا اور یہ وہ والا ایئر بیس ہے آہ جہاں سے اسامہ بن علادن کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا آہ ٹو تاؤزن آہ الیون میں مائی ٹو تاؤزن الیون میں تو بڑا ایک مشہور قسم کا نائنٹین ایٹی ایٹ تک یہی ایئر بیس آہ رشیہ یعنی سوویٹ یونین کے قبضے میں رہا نائنٹین سیونٹی نائن سے اور اس کے بعد یہ پھر آہ جو رشید دوستم اور ان کے لوگ ہیں ان کے قبضے میں بھی رہا ان نائنٹین نائنٹی فائب سے پھر طالبان نے اس کے اوپر قبضہ کیا اور ٹو تاؤزن ون میں ونس اگین یہ امریکہ کے ہاتھوں میں چلا گیا اور ابھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تک یہ ان کے ہاتھ میں رہا تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان نے آہ ایک گیم کے لیے ہے ریزلٹ تو اس کا ابھی نہیں ہمیں آہ ملے گا بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ اس کا ریزلٹ اچھا نہیں ہوگا کیونکہ نائنٹین سیونٹی نائن میں بھی ہم نے اس آہ ڈرٹی گیم کا حصہ بنے تھے اور اس کا ریزلٹ ہمیں بہت غلط ملا تھا اور ابھی ایک اور گیم کا ہم لوگ حصہ بنے ہیں کیونکہ ہم نے انڈیا کو وہاں سے نکلوانا تھا یا نکلوانا ہے تو اس کے لیے یہ ساری آہ چیز جو ہے وہ ہوئی ہے اور آہ ایک بیک اپ سپورٹ یا جو بھی آپ اس کو دی جا رہی ہے کہ یار اب ان علاقوں کو جہاں پہ ان کی کونسلیٹ ہیں یا جو جو بھی ان کی انسٹالیشنز ہیں تو اس کو ہٹایا جائے لیکن انڈیا بھی اپنی ڈپلومیسی کر رہا ہے اور اسلحہ بیجنا وہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ انہوں نے آہ افغان حکومت کو وہ ایک آہ جو ویپنز ہیں اور چیزیں ہیں وہ بجوائی ہوئی ہیں کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکے جو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے افغان فورس اس کے لیے لیکن لیٹس سی آہ کی کیا ہوتا ہے لیکن جو پاکستان آہ کی طرف سے آہ بیانات آ رہے ہیں وہ آہ شیخ رشید کے ہوں یا کسی اور کے تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ چیز آہ پہلے سے ہی آہ وہ کر دی ہے آہ ڈیکلیئر ہو چکی ہے کہ طالبان ایک دفعہ پھر قابل کے اوپر آہ قابض ہوں گے اور آہ وہاں پہ ان کی حکومت قائم ہوگی ایسے ایسی چیزیں بہت کلیر ہوتی جا رہی ہے دن بدن لیکن اس وقت بھی ایک بڑی سخ قسم کی جنگ چل رہی ہے ایران کے بارڈر تک وہ لوگ پہنچے ہیں آہ تاجکستان کے بارڈر تک وہ پہنچے ہیں پاکستان کے بارڈر تک وہ پہنچے ہیں اور آہ جہاں جہاں افغانستان کے بارڈرز لگ رہے ہیں تو تقریباً بہت تیزی کے ساتھ وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں ایران پاکستان کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً پاکستان کو اپنی فکر ہوگی کیوں کہ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بنو کے اندر ایک پولیس وین کے اوپر آٹیک ہوا ہے اور آہ اگر یہ لوگ پورے افغانستان کے اندر آتے ہیں تو جو دوسرے آہ ٹی ٹی پی والے ہیں تو وہ بھی سٹرنٹن ہوں گے اور ان کی کاروائیاں بھی آہ ایسے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ شروع ہوں گی لیکن آہ پاکستان اپنی گیم کھیل رہا ہے اندوستان اپنی گیم کھیل رہا ہے لیکن آہ نقصان عام لوگوں کا آہ جو بلڈ شیڈ ہے آہ وہ ایک عام آدمی کا بیہ رہا ہے ہر کوئی اپنی اپنی گیم کھیلنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ پاکستان کو انڈیا کٹکتا ہے افغانستان کے اندر اور آہ اندوستان چاہتا ہے کہ وہاں پہ ان کا انفلونسو چائنہ کا یا پاکستان کا اس طریقے سے نا ایران کے ساتھ تو ان کی بہت اچھی ایک میں کہوں گا آہ دوستی ہے ریشیا کے ساتھ بھی بہتر ہے اب توڑا سے آہ وہ مطلب آہ میں کہوں گا کہ توڑا سی سرد مہری آئی ہے اس چیز کے اندر ریلیشنشپ میں انڈیا ورسس ریشیا لیکن پھر بھی ایک اچھا الائے رہا ہے آہ ہندوستان کا بہت اچھی دوستی رہی ہے کیونکہ اب آہ ہندوستان جو ہے ان کا تعلق امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ایک سٹریڈیچک پارٹنر کے طور پر دونوں سامنے آ رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ ایک ہفتے میں کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان علاقوں میں اور آیا ہندوستان باقی اپنے کونسلیٹ کو بھی خالی کرتا اور اپنے سٹاف کو آہ انکلوڈنگ آہ کابل سے اپنے لوگوں کو ہٹاتا ہے یا آہ ان کو ابھی رہنے دے گا لیکن لگتا ایسے ہے کہ یہ پوری ایک گیم کے ساتھ ایک پلان کے ساتھ ای چیز آہ کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی صورت وہاں سے نکالا جائے جو وہ نہیں چاہتا تو ایک بڑی آہ گیم آہ جو آہ انڈیا ورسس پاکستان میں کہوں گا کہ اس وقت چل رہی ہے اور آہ چائنہ بھی آہ اس کا پارٹنر ہے پاکستان کا اور آہ ایران تو خیر میں کہوں گا ایک آہ میڈییٹر ہوگا اور رشیہ بھی اس بلوک کا حصہ ہے آہ کہ یہ تینوں ممالک مل کر امریکہ کو اور اس کے ساتھ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے یہ نکالنے کی کوشش کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کس کا نیئر فیوچر میں ریزلٹ کیا آتا ہے اور آہ آہ انڈ پہ تینکیو ویرے مچ فور واشنگ آہ می ویڈیوز اور جن لوگوں نے آہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان کو یہی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا اور آہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور تینکیو ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے ٹیک